آج منگل کا دن ہے اور الحمدللہ ہمارے بغداد کے اس سفر کا آج چوتھا دن ہے اللہ کی رحمت سے ہم سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر حاضری ہوئی اللہ نے بڑا کرم کیا ہم جب بیس اکتوبر کو یہاں پر آئے تو ایک بات سیکھنے کو ملی کہ گیارویں شریف سے کچھ دن پہلے آ جانا چاہیے کیونکہ میں پہلے بھی آ چکا ہوں لیکن پہلے یہاں پر کافی رش ہمیں ملتا تھا مزارات پر اور بہت زیادہ اور کیونکہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی تھی لیکن الحمدللہ یہ فائدہ ہوا پھر اس کے بعد الحمدللہ جیسے کہتے ہیں کہ طریقت میں ہمارے امام غوث عاظم ہیں تو فقہ میں ہمارے امام امام عاظم ہیں ان کے مزار پر حاضری کا شرف ہمارے آقا ہمارے مولا امام عاظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا امام عاظم ابو حنیفہ تصوف کے امام امام غزالی کی بارگاہ میں حاضری اللہ اکبر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے دل کی جو کیفیت ہے کہ ان عظیم استیوں کا جن کا ہم صرف نام سنتے ہیں اور اتنا نام سن کر جن کی سیرت پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے آپ سوچیں کہ جب ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو پھر خیال آتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں سبحان اللہ اور اللہ نے بڑا کرم کیا یہاں اتنے مزارات ہیں ناظرین کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں حضرت جنید بغدادی اولیاء اکرام کے سردار ان کی بارگاہ میں حاضری ہوئے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں سبحان اللہ حضرت بحلول دانا جی ہاں وہی جنہوں نے زبیدہ خاتون کو مٹی کا گھر بنا کر دیا اور کہا کہ یہ جنت کا گھر بیچ رہا ہوں اور یہ اللہ والو کی باتیں ان کی قرامتیں ہیں ان کی بڑے زبدست واقعات ہیں بنا دی تو اب اس کو لوگ کچھ لوگ مزار بھی کہتے ہیں تو برحال ہم تو برکت کی نیت سے انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں زنون بسری رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری اب انشاءاللہ سیدنا زنون بسری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار کی طرف جارے ہیں ان کا نام سوبان بن ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ ان کا لکب زنون بسری ہے اب ان کے مزار کی طرف آتے ہیں یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے تھے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام ایسا تھا یعنی یوں سمجھئے کہ جب اللہ کی معرفت میں ننگے پہ رہتے تھے تو پھر جانور ان کے راستے میں وہ گندگی نہیں کرتے تھے تو الحمدللہ ہر روز ہی ایک نیا دربار ہے ہر روز ہی ایک نئی شخصیت ہے پھر اس شخصیت کے جب پہلو نکرانے شورا ان کی سیرت کے بیان کرتے ہیں تو اور شوق میں اضافہ ہوتا ہے